بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے جناب ٹھیک ٹھیک ہے سہتہ بھی ٹھیک ہے دوبارہ سے حاضروں گولد کے ریٹ گولد کے انیلیسز مزید آنے والے دنوں میں گولد کی کیسٹریٹیجی بنی جاری ہے اور سونے کے ریٹ کے اندر دوبارہ سے کمی کے بعد دوبارہ سے اضافہ ہونے جا رہا ہے کل کے ڈے میں سارا دن کیش شاٹ رہی اور سونے کے ریٹ کے اندر کافی زیادہ کمی واقع ہوئی اور دوبارہ سے سونے کا ریٹ جو ہے نا وہ سمل گیا ہے اس وقت اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے اس حوالے سے سونے کے ریٹ کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے آپ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو جناب اگر سب سے پہلے بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو انٹرنیشنل مارکیٹ آج کے ڈے وے اوپن ہوئی چھبیس سو بتیس کا لو لگانے کے بعد اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے چھبیس سو بیالیس ڈالر فی اوز کے قریب قریب انٹرنیشنل مارکیٹ چل رہی ہے اور اگر بات کریں آج کی دیئے میں اس کی سپورٹ رہے گی چھبیس سو پندرہ ڈالر فی اوز اس کی سپورٹ رہے گی جبکہ اس کی ریزنس ہوگی چھبیس سو ستاون ڈالر فی اوز اس کی ریزنس ہوگی اور ٹرینٹ اس کا نیگٹیب اور والیٹائل ہے سب سے بہلا ڈیٹا ہے بارہ بچ کے پنچپن منٹ پہ جرمن کے فائنل مینیفیکشن پی ایم آئی ہے اس کے علاوہ ایک بچ کے تیس منٹ پہ بریٹن فائنل مینیفیکشن پی ایم آئی ہے اس کے علاوہ چھے بچ کے پنتالیس منٹ پہ یو ایسے فائنل مینیفیکشن پی ایم آئی ہے اس کے علاوہ پھر سات بجے یو ایسے آئیسے مینیفیکشن پی ایم آئی ہے اور یو ایس ایس ای منفیکشن پرائسیس ہے اور جول جوب اوپننگ ہے یہ کہ بہت زیادہ ایمپورٹن ڈیٹا رہیں گے ٹھیک ہے مارکٹ کو فولٹائل کر سکتے ہیں آج کے دے میں کافی زیادہ ڈیٹا ہیں آٹھ بجے یو ایس ای ایف ایم سے ممبر بوسٹک کی سپیچ ہے اور پھر آٹھ بج کے دس منٹ پہ ممبر کوک کی سپیچ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو سپیچیز ہیں یہ کافی زیادہ ایمپورٹن رہے گی مارکٹ کی بات کریں گے مارکٹ کی سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر مارکٹ جو ہے نا ٹوٹتی ہے اور ٹوٹنے کے ساتھ آپ نے رات کو جو ڈیٹا ہے باول کی سپیچ اس سے پہلے پہلے آپ نے پرچیزنگ کر لینی ہے کل میں راولپنڈی بزار کی بات کروں تو راولپنڈی بزار میں کافی زیادہ سچویشن جو ہے وہ کریٹیکل رہی کیش کے حوالے سے کیش نہیں مل رہی تھی اور کیش شورٹ تھی اس حوالے سے ریڈ کافی زیادہ ٹوٹا تین سے چار ہزار پہ کل کے ڈے میں جو ہے نا سونا ٹوٹ گیا تھا ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ سونے کے ریڈ کے اندر اضافہ ہو جائے تو میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اور تھمنیل میں میں نے یہ لکھا ہوا تھا اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے سونے کی خریداری کا وقت آ گیا ہے ان لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی جن لوگوں نے سونا ابھی بھی نہیں خریدا تھا ان لوگوں کے لیے اچھی میری جو رائے یہ تھی کہ سونا جو ہے نا وہ اس وقت وہاں پر لے لے تھے تو بہت اچھا ایک آپشن تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کے ڈے میں ریٹ اوپن ہونے کے ساتھ اگر ہزار روپے پندرہ سو روپے ریٹ کم اوپن ہوتا ہے اور آپ کو ابھی بھی ایک اچھی آپشن ہے سونا اٹھانے کے لیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے اور یہ کہتے ہوئے اٹیک کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ حزب اللہ کو جو نا نشانہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے اب دیکھیں اسرائیل نے پہلے فلسطین کی اوپر حملہ کیا پھر رفا کے اوپر حملہ کیا اور پھر جو نا ایران کے ساتھ بھی ان کی کشیدگی چلتی رہی ابھی جو ہے وہ لبنان کے ساتھ ان کا معاملہ شروع ہو گیا ابھی ہمیشہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی لیٹس نیوز مارکٹ میں آتی ہے ٹھیک ہے اس لیٹس نیوز کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ زیادہ ایمپیکٹ لیتی ہے بنیزبت اس کے جو نیوز جو ہے نا کافی ٹائم سے چل رہی ہوتی ہے جیسے رشیا اور یوکرائن کی وار جو ہے وہ کافی ٹائم سے چل رہی ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ مارکٹ کے اوپر آتا ضرور ہے لیکن اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں آتا ہاں کوئی لیٹس نیوز ہوتی ہے لیٹس نیوز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مارکٹ کا جو ایمپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میری سجیشن کے مطابق یہاں پر سونے میں رہنا چاہیے کافی سارے لوگ جو ہے نا کافی سارے قیسرائیاں ہو رہی ہیں کہ سونے کو بیج دینا چاہیے سونا جو ہے نا اب دوبارہ سے جو نا اوپر نہیں جائے گا ایسا نہیں ہے اس وقت ابھی بھی دنیا میں حالات جو نا کافی زیادہ ریٹیکل ہیں اور حالات خراب ہونے کی طرف ہیں جنون ریٹ کی بات کریں تو اس وقت جنون ریٹ جو بنتا ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو روپے کی قریب قریب جنون ریٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اور ڈالر کی بات کریں تو ڈالر کے اندر بھی پانچ پیسے کا اضافہ ہو گیا دو سو ستر اشاریہ اسی پیسے کا جو نا ڈالر ہو گیا ہے مارکٹ میں کل کے ڈے میں کیش آٹی ہو سکتا ہے آج کے ڈے میں اگر کیش آٹ ہوتی ہے سونے کا ریٹ نیچے آتا ہے تو اس صورت میں سونے کی پرچیزنگ بنتی ہے ان لوگوں کو بھی سجیشن ہے جن لوگوں نے 281, 282, 283 میں گولڈ کو سیل کر دیا تھا ان لوگوں کو سجیشن ہے کہ تین سے چار ہزار پہ پانچ ہزار پہ اگر گولڈ کے اندر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے بینیفٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو avail کیوں نہیں کرتے ہیں آپ اس کو avail کریں تاکہ جو نا آگے نیکسٹ آنے والے دنوں میں مارکٹ کے بڑھنے کے چانسز ہیں بنیزبت اس کے کے مارکٹ نیچے کی طرف آئے اچھا یہاں پر ہم چل رہے ہیں مارکٹ جو ہے وہ اس وقت آج اگر ریٹ اوپن ہوتا ہے دو لاکھ چھتر ہزار اٹھتر ہزار پہ ریٹ اگر اوپن ہوتا ہے تو ہم مارکٹ سے سمجھ لیں اپر کاس چل رہے ہیں اگر ریٹ آج کے ڈے میں انٹرنیشنل مارکٹ اگر یہیں پر ہی رہتی ہے اسی جگہ پہ اسٹے کرتی ہے اور آج کے ڈے میں اگر ریٹ چل جاتا ہے دو لاکھ اسی ہزار پہ دو لاکھ بیاسی ہزار پہ یہ پٹھور کی بات کر رہا ہوں اور پیس کا ریٹ دو لاکھ بیاسی تری تک اگر جاتا ہے تو وہاں پر سیلنگ بنتی ہے یہ شورٹ ٹم کے لیے سیلنگ ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے سیلنگ ہے جو جن لوگ کو میں نے سیجیشن دی ہے کہ ساٹھ پرسنٹ آپ پاس گولڈ ہونا چاہیے اور فورٹی پرسنٹ کیش فورٹی پرسنٹ کیش آپ نے سیل کرنا ٹھیک ہے سارا سیل نہیں کرنا فیلحال میری جو سیجیشن ہے جو میں اپنے فالورز کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سیسٹی سے سیمٹی پرسنٹ گولڈ اپنے پاس رکھنا ہے دوز بیسیز کے آپ نے گولڈ کو سیل کرنا ہے اور ریٹریسمنٹ میں دوبارہ سے جو نا اس کو پرشیز کر لینا ہے یہ ان لوگوں کے لیے میں سیجیشن دیتا رہتا ہوں تو جناب یہ تو یہ تو ساری باتیں ہوگی تو آپ آج کی تاریخ میں جو کرنسی ریٹس ہیں وہ یو ایس ڈالر ہے ٹو سیمٹی نائن کا سعودی ریل ہے سیمٹی فور پوائنٹ تھری زیرو یوکے پونڈ ہے تھری سیمٹی تری پوائنٹ نائن فائیو یورو ہے تین سو گیارہ اشاریہ نو یو ایدھر میں سیمٹی سکس پوائنٹ ون زیرو ملیشن رنگر ہے سکسی سیم پوائنٹ فائنٹ سیرو اور باقی کرنسی ریٹ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہے ہیں تو جناب اگر سونے کے ریٹ کی بات کر لیتے ہیں تو سونے کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے دو لاکھ اسی ہزار پانچ سو روپے اس وقت سونے کا ریٹ ہے اور پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ ستتر ہزار سات سو روپے اس وقت پٹھور کا ریٹ ہے اور جو راولپنڈی میں اس وقت پیس کا ریٹ چل رہا ہے وہ دو لاکھ اکیاسی ہزار روپے راولپنڈی میں پیس کا ریٹ ہے اور پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ ستتر دو لاکھ اٹھتر ہزار پانچ سو روپے یہ راول پنٹی میں پٹھور کا ریٹ ہے اور اس وقت پشاور میں پکے تولے کا ریٹ چل رہا ہے دو نائنٹی ٹو دو ہنڈرڈ اور کل کے ڈے میں پشاور کے اندر جو پکے تولے کا ریٹ تھا اس کے اندر کافی زیادہ کمی واقع ہو گئی تھی دو سے تین ہزار بھی کمی ہو گئی تھی اور اس وقت پشاور میں جو سونے کا ریٹ ہے وہ دوبارہ سے دوبارہ سمل گیا ہے دوسری بات کروں گا اگر آپ ہماری لکی ڈراؤ میں شامل ہونا چاہتے ہیں نمبر جو ہے نا میں نے آپ کو ڈسکریپشن میں ہماری جو انساگرام کی آئی ڈی ہے اس کا میں نے لنک دے دیا اس آئی ڈی کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ نے وہاں پر ہمیں میسیج کرنا ہے اپنا نام اور نمبر کے ساتھ ہمیں میسیج کریں گے تو آپ میں آپ کو جو انہیں لکی ڈراؤ میں شامل کرلوں گا تو ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کافی سارے لوگ ہیں جو مجھے بار بار کومنٹ سیکشن میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے شورٹ ویڈیو بنائے دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری میں نے باتیں کی ہیں ٹھیک ہے اب اب مجھے بتائیں کوئی بات اگر میں اس میں سے اسکپ کر دیتا ہوں کوئی ایک بھی پوائنٹ اگر اسکپ کر دیتا ہوں تو پھر وہ وہ چیز نہیں آپ آتی ہے ویڈیو میں تو اس لئے اگر آپ کو ویڈیو پوری نہیں دیکھنی ہے جو سیکشن آپ کو پسند ہے وہ سیکشن آپ دیکھ لیا کریں کومنٹ لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے اور لائک لازمی کر دیا کریں دوستوں سے اپنے شیئر کیا کیجئے ٹھیک ہے تو پھر ملتے ہیں ایک سی اچھی ویڈیو میں ٹیک کر اللہ حافظ